اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مجاہدین جنگ اہد سے خطاب ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی امتیوں نے شریک ہو کر کافر سے جہاد کیا تمہاری طرح ان کو بھی ترہ ترہ کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری برابر اللہ کے راستے میں لڑتے رہے یاد رکھو اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند رہے پھر وہ امتی اپنے پروردگار سے برابر دعائیں بھی کرتی رہیں کہ ہمارے پچھلے گناہ کو بخش دے اور اس جہاد میں ہم سے جو کتائیاں سرزد ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دے اور ہمیں استقلال اور ثابت قدم سے نواز دے ہمیں دشمنان اسلام پر غربہ اور فتح نصیب فرما دے میدان جہاد میں مستقل مزاجی سے جمع رہنے اور اس آجزانہ دعا کی برکت سے اقتعال آشانوں نے ان کو دنیاوی کامیابی عطا فرمائی کہ دشمنوں پر غالب بھی انعید فرمائی جنت اور رضا ہوئی نصیب ہوئی موسیقی